بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشدہ ورلکفار روحما بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا یاربی بالمصطفیٰ پلغ مقاسدنا واغفر لنا مامضا یا واسی القرمی الہی تا ببت خرشید و ماہی چراغے چشتیاں را رشنائی منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے سنہ آقا تیرے حسن و جمال کی ہوتی رہے سنہ آقا تیرے حسن و جمال کی معزز صحابہین چند لمحے میں جس وادی کی آپ کو سیر کراؤں گا جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ موضوع سماع فرمائے چند لمحے میں جو گفتگو کروں گا اس کا موضوع ہوگا کہ کائنات کا عنوان محمد ہے پوری کائنات کا عنوان محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی اہدنل احمد ملیندے گزر گئی پوری کائنات کا عنوان کیا ہے محمد ہے بس توجہ رکھئے قرآن مجید 26 پہ پارہ سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو اختیار کرنے والے حضور کی سٹنگ اختیار کرنے والے حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے اپنے شبہ روز کو حضور کے قدم مبارک میں بیٹھ کے گزارنے والے یہ صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں آپس میں محبت کرنے والے ہیں صحابہ رکو کرنے والے ہیں صحابہ سجود کرنے والے ہیں پر اپنے رب کے فضل کو رحمت کو تلاش کرتے ہیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ محبت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب توجہ رکھئے آپ ایک کتاب لیتے ہیں کتاب کے اوپر ایک ٹائٹل ہوتا ہے سیرتِ مصطفیٰ کیا ٹائٹل ہوتا بولیے آپ نے کتاب کو اٹھایا اس کے اوپر لکھا ہے سیرتِ مصطفیٰ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کتاب کے اندر جو مواد ہوگا اس کتاب کے عورات کے اوپر جو میٹیریل ہوگا وہ سیرتِ مصطفیٰ سے ریلیٹڈ ہوگا وہ سیرتِ مصطفیٰ کے متعلق ہوگا آپ ایک اور کتاب اٹھاتے ہیں اس کے اوپر عنوان لکھا ہوا ہے ٹائٹل کے اوپر عشقِ مصطفیٰ آپ نے جو ہی کتاب کو اٹھایا آپ اس کے عنوان کو پڑھ کے اس کے موضوع کو پڑھ کے سمجھ آئیں گے اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوگیں جو مواد ہوگا وہ عشقِ مصطفیٰ سے ریلیٹڈ اور عشقِ مصطفیٰ کے متعلق ہوگا تیسری اور آخری مثال سمجھئے آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں اس کے ٹائٹل کے اوپر موضوع ہے عشقِ مصطفیٰ کمیسٹری آپ سمجھ جائیں گے اس کے عراج کے اندر مواد ہو جاؤ گا وہ کمیسٹری کے متعلق ہوگا ایک کتاب کے اوپر عنوان لکھا ہو بیالا جی فزیکزک تو جو جو عنوان لکھا ہوگا اسی کی مناسبت سے اسی کے متعلق اس سے ملتا جلتا اس سے ریلیٹڈ اس کے عراج کے اوپر مواد میٹیریل سارا کسارا جو ہے وہ کچھ اسی کے متعلق لکھا ہوگا تو آپ آپ نے سمجھ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کتاب کے عراج کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اور جو ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کی آپس میں مناسبت ہوتی ہے بولیے کیا ہوتی ہے اس کے ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ کیا ہوتی ہے جب آپ نے یہ مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے اپنے موضوع کو آسان کرنے کے دو تیم مثالیں دی ہیں جب آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا کہ عراج کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے مواد اور میٹیریل اس کا عنوان کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے تعلق ہوتا ہے سمجھنے میں اثانی ہوتی ہے جب آپ نے یہ مثال سمجھ لی آئیے قرآن کس آیت پر چلتے ہیں مولا تو نے ایک ٹائٹل قائم کیا ہے تو نے ایک عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان محمد ہے وہ عنوان کیا ہے محمد ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ عنوان ہے اب اس کے تاعت باتیں کیا ہونی چاہئے سیرت مصطفیٰ کی اس کے تاعت باتیں کیسی ہونی چاہئے خضور کے شبہ روز کی اس کے تاعت باتیں کیسی ہونی چاہئے خضور کی ازدواجی زندگی کی خضور کی بحثیت مقی زندگی کی بحثیت مدنی زندگی کی لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اللہ نے عنوان قائم کیا محمد الرسول اللہ توجہ رکھئے محمد اللہ کے رسول ہیں عنوان یہ قائم کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس کے تحت باتیں کیسے ہو رہی ہیں صحابہ شیر و شکر ہیں آپس میں صحابہ محبت کرنے والے آپس میں صحابہ امن و آشنی کے پیغام دینے والے ہیں صحابہ رکو کرنے والے ہیں صحابہ سجود کرنے والے ہیں مولا یہ کیا ہے کسی بھی کتاب کو اٹھاتے ہیں عنوان اور عراق کے اندر جو مواد ہوتا ہے اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے تو نے ایک قائم ایک عنوان قائم کیا ہے ایک ٹائٹل قائم کیا ہے محمد الرسول اللہ اب اس کے تحت باتیں بھی محمد کی ہونی چاہیے تھی لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ عنوان محمد کا قائم کر رہا ہے اور باتیں صحابہ کی کر رہا ہے باتیں صحابہ کی کر رہا ہے وجہ کیا ہے جب سوال کرتے ہیں تو اللہ کی بارغا سے یہ جواب آتا ہے لوگوں میں نے عنوان محمد کا قائم کیا ہے اور اس کے تحت باتیں صحابہ کی کی ہیں اس لیے کہ صحابہ کی جب میں نے باتیں لکھی ہیں عنوان مجھے صحابہ کا اختیار کرنا چاہیے تھا مجھے لکھنا چاہیے تھا صیرت صحابہ لیکن صحابہ کی صیرت کو بیان کر کے صحابہ کی شب و روز کو بیان کر کے محبت کرنے والے ہیں رکو کرنے والے ہیں سجود کرنے والے ہیں اللہ کی فضل و رحمت کو تلاش کرنے والے ہیں میں نے صحابہ کی باتیں کر کے انوان محمد رکھ دیا ہے گویا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں صحابہ کے اندر بڑے وصحاب ہیں صحابہ